ہلو دوستو ہلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل گائز آج لے گا چکے ایک اور اپیسوڈ کرکٹ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کا اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے کرکشن کرکشن بلائیں گے ہم اب اس سیریز کو اور آگے بھی اور ویڈیوز لے گا ہم کرکٹ کی فیمس فیمس باتیں جو چل رہی ہے ٹرینڈ میں وہ کریں گے یہاں پر سب سے بڑی چیز ابھی یہی چل رہی ہے شائن شاہ افریدی کا ولیمہ ہو چکا ہے اور وہاں پر گئے تھے بابر آزم اور وہاں پر شائن شاہ افریدی نے ایک فوٹو اپلوڈ کیا بڑیا سا دونوں کا ساتھ میں اور کیپشن میں کیا لکھا فیمیلی تو فیمیلی انہوں نے لکھ دیا ہے تو بھائی اس سے سب کے جواب مل گئے جو بھی ہیٹ فیلائے تھے سب کے مو بھی بند ہو چکے ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے یہ چیز کور بھی کی تھی کہ بھائی یہ چیز ان دونوں کے بچ کچھ گڑبر چل رہی ایسی خبریں آ رہی ہے لیکن خبریں ساری غلط نکلی ہو اور فیضان نے تو بولا ہی تھا کہ یہ پکا نہیں ہے بلکل میں نے اس لئے کہا تھا کیونکہ بابر آزم کے ساتھ انزم آمال حق کی میٹنگ تھی ٹیم سیلیکشن کو لے کر کچھ ڈسکسن کرنا تھا ان کو میٹنگ تھی وہاں پر بابر آزم نے کہا تھا کہ مجھے یہی ٹیم کے ساتھ جانا ہے ٹیم میں انہوں نے زیادہ چینجز کرنے سے منہ کر دیا تھا اگر ٹیم کے اندر واقعی میں کچھ پرابلم ہوتی شاہین شاہ فریدی کے ساتھ کچھ واقعی میں پرابلم ہوتی تو پھر وہ چینجز کرتے ہیں میرے خیال سے ٹیم میں لیکن انہوں نے کوئی چینجز نہیں کرا انہوں نے بولا ہم اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے بس جو نیڈ ٹیم کی جسے شاہین شاہ فریدی انزرڈ ہے تو ان کی جگہ پہ کس کو لینا ہے اس کے علاوہ ایک سپینر کی ضرورت ہے ان کو تو سپینر کو انہوں نے عبرار احمد کیلئے فیصلہ کیا تھا تو بس جو واقعی میں نیڈ ٹیم کی جو ضرورت ہے اس کو چینج کرا تھا انہوں نے اس کو فیصلہ لیا تھا باقی ادر پلیئرز کو ویسا کی ویسا ہی رکھنے کی ڈیمانڈ کیتی بابرہ سنے تو بھائی یہ سوٹ آؤٹ ہو گیا پورا کیس وہی خبر یہ پاکستان کی ٹیم میں خبر یہ آ رہی ہے کہ تین چینجز ہوں گے جس میں حسن علی کو لانے کی بات ہو رہی ہے یہ کنفرم نیوز نہیں لیکن چاروں طرف یہ رومر سے یہ الگ الگ کہانیاں آ رہی ہے کہ حسن علی کو رکھا جائے گا ٹیم میں اس کے علاوہ ایماد وسیم کو بھی لائے جائے گا اور عبرار احمد کا تو کنفرم ہے بھائی وہ تو آئیں گے آئیں گے اور یہ ابھی ہمیں بہت جلد پتہ چلنے والی یہ ساری چیز ہے کیونکہ 25 تاریخ پاکستان کی پوری ٹیم انڈیا آ رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے وہی کونکون آیا ہے تو ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کونکون کھیلنے والا ہے بلکل اور ایک دو دن میں میرے خیال سے یہ آناؤنس بھی کر دیں گے ورلڈ کپ کا سواڈ تو پتہ چلی جائے گا وہی محمد آمیر نے بھی کہہ دیا ہے کہ یار میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے ریڈی ان کا انٹرویو آیا ہے جس میں وہ کہل رہے ہیں کہ یار میں پاگل ہوں کیا مجھے ورلڈ کپ کھیلنے کا موقع ملے گا تو میں ورلڈ کپ کیوں نہیں کھیلوں گا میں اپنی ریٹائرمنٹ کینسل کر دوں گا لیکن اگر وہ میرا سیلیکشن کرے تو لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ سیلیکشن کریں گے سرفراز کی بھی آنے کی نیوز آ رہی ہے سرفراز کی بات یہ ہے کہ انزمام الحق تو چاہتے ہیں کہ سرفراز زحمت کو رکھا جائے میزبہ بھی چاہتے ہیں لیکن بابا رازم کا کہنا ہے کہ سرفراز بہت بڑے پلیئر ہیں اور وکیٹ کی پر پلیئر ہیں تو محمد رزوان کی جگہ پہ ان کو لا نہیں سکتے محمد رزوان بہت اچھا کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے پلیئر ہے تو ان کو بٹھانا مطلب صحیح نہیں لگے گا ان کو تو وہ بول رہے کہ سرفراز زحمت کو شاید ہی رکھیں گے یا پھر اس وے میں رکھیں گے کہ محمد رزوان اگر انجرڈ ہو جائے تو سرفراز زحمت کو رکھا جائے گا لیکن میرے خیال سے باور آزم چاہتے ہیں کہ محمد آریس کو رکھا جائے میرے خیال سے ان کو ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے سرفراز کو کئی میچ میں رزوان کو ریسٹ دے سکتے کسی کمزور ٹیم کے سامنے میچ ہوا تو رزوان کو وہاں پر ریسٹ دے کے سرفراز کو کھلا سکتے تو وہ چیز کرنا چاہیے اس سے ریسٹ بھی مل جائے بلکل اس سے ریسٹ بھی ملے گا اور سرفراز زحمت بھی اچھا کر رہے ہیں ابھی قائدہ آزم ٹروفیم انہوں نے 108 رن بنے ناباد ہے اور ابھی بھی میرے خیال سے کھیل رہے ہوں گے ان کے پانچ وکیٹ ہو گئے تھے 100 رن پر اور انہوں نے اسسر شفیق کے ساتھ یہ نیوز آئی ہے کہ سرفراز زحمت نے مل گئے بہت ہی لمبی پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے 108 رن بنے اور سرفراز زحمت میں قابلیت بھی ہے ان کے پاس ایکسپریئنس بھی ہے کہ اگر پاکستان کے وکیٹ جلدی گیر جاتے تو وہ ٹیم کو سنبھل سکتے ہیں میڈل آرڈر سنبھلنے کی ان کے اندر قابلیت تو ہے بلکل اس کے علاوہ بات کرے کہ انڈیا کی ٹیم کا آسٹریلیا سے میچ ہونے والا ہے اور دائیس تاریخ کو سٹارٹ ہو جائے گا محالی میں اور وہاں پر انڈیا کے فرس ٹو میچے میں روش شرما ویرات کوہلی نہیں رہنے والے اور تھرڈ میچ میں وہ دونوں رہیں گے اور بھی پلیئرز کچھ فرس ٹو میچ میں نہیں رہیں گے اور پھر تھرڈ میچ میں آئیں گے تو یہ کافی اچھا ایڈیا ہے بی سی سی آئی کا کہ پلیئرز کو ریسٹ بھی مل جائے دیکھیں یہاں پہ اور سب کا چیک بھی ہو جائے کہ کون کیسے فارم میں یہاں پہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک بہت مجبور ٹیم ہے لیکن آسٹریلیا اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ کوئی چانس نہیں لینا چاہتا ورلڈ کپ سے پہلے کوئی انجرڈ ہو جائے تو اس طریقے سے اپنے پلیئرز کو ریسٹ دیں گے کچھ میچ کھلائیں گے اور کچھ میں نہیں کھلائیں گے کچھ میں پلیئرز بدل کے کھلائیں گے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ اپنے پلیئرز کو ریسٹ دینے کے لیے اور ریسٹ ضرور ہی ہوتا ہے تو انجری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان مگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کے پلیئرز نے کنٹینیو میچے کھلائیں ان کو ریسٹ بلکل بھی نہیں ملائے اسی وجہ سے بھائی آپ انجر پنجر بکھر گئے بلکل یار ان کے مین پلیئرز انجرڈ ہو گئے اور یہی ریزہ نے جب سریز نہیں ہوتی پاکستان کی تو وہ لیگ کھلنے چلے جاتے ہیں اور سریز ہوتی تو پھر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں ان کو میرے خیال سے لیگ کھلنا چاہیے لیکن لیگ میں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایک دو لیگ چھوڑ دے ایک دو کھیل لے مطلب ہر لیگ کھیلنا ضروری نہیں ہوتا ہے ریسٹ بھی ضروری ہوتا ہے اور ٹیم کے اندر بھی یہ مینجمنٹ ہونا چاہیے کہ جیسے چھوٹی ٹیموں کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو وہاں پر اپنے مین پلیئرز کو تھوڑا ریسٹ دے دیا آرام دے دیا یا پھر پلیئرز بدل بدل کے کھیلے تھوڑا سا ایکسپریمنٹ کر لے گی آج ان کو چانس دے کے دیکھتے کہ یہ کیسا کرتے ہیں اپنے مین پلیئر کو بٹھا کر تو انڈیا یہی کر رہا ہے کہ پلیئرز کا مائنڈسیٹ ہی کچھ اس طرح ہے کہ میں نہیں کھیلوں گا اور یہ کھیل لے گا اور اس نے اچھا پرفورمنس کر دیا تو پھر آگے بھی اس کو چانس میں لے گا تو پلیئرز ہی کھین نہ کھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بدلے ہم کسی اور کو کھلا یا ہم ریسٹ کریں دوسری طرف وہ لیگ میں بھی اسی لیے کھیلتے ہیں کیونکہ انہیں پیسے بھی کمانا ہے تو مجھے لگتا ہے پلیئرز کا ہی مسئلہ ہے ٹیم منیجمنٹ تو ہو سکتا ہے آرام دی بھی دے پلیئرز کا بھی بلکل یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر پرفورم کر جاتا تو اس کی جگہ ہی چلی جاتی پھر وہ ہی کنٹی گے کھیلنے لگتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پلیئرز کا اپنی پرفورمنس کے اوپر ڈیپینڈ رہنا چاہیے اس کے اوپر نیربار کرنا چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر پرفورم کریں اگر وہ بہتر سے بہتر پرفورم کریں گے تو یار ٹیم کے اندر ان کو لیا جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پھر ان کو جو ایک چانس دیا اس نے ایک موقع میں رن بنا دیا مانا لو دوسرے پلیئرز میں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کی جو پہلے سے پرفورم کرتے ہوئے آرہا اس کو یہ اٹا دیں گے تو بھائی کرکٹ میں تو اب ایسا ہے کہ انٹرنیشنل نا بھی کھیل ہو تو آپ کے اب بہت سارے چیزیں ہیں فیماس ہونے کے لیے آپ لیگز کھیل کے لیگز میں اچھا پرفورمنس کر کے بھی فیماس ہو سکتے ہیں اور لیگز کی ٹی آر پی تو آج کل میں انٹرنیشنل لیول سے بھی زیادہ آنے لگی ہے تو اچھا ہی ہے لیگز میں بھی کھیلنا اس میں کچھ گلت نہیں ہے لیکن یہ اپنی فیٹنس کا بھی دھیان لگنا جلولی ہے اور ہاریس روف کی ایک اچھی خبر آرہی کہ ہاریس روف بہت جلدی ریکاور کر رہے ہیں اور وہ ورڈ کپ کھیلیں گے اور جو اپنا کیا بلتے ہیں وارم اپ میچیزیں وہ بھی کھیلنے والے چلو بھائی وارم اپ میں ان کا وارم اپ بھی ہو جائے گا پتہ بھی چل جائے گا بھائی کیا مسئلے تو نہیں ہے کچھ دوسرے ہی رہے گا اور وارم اپ میں تو سب ہی ٹیم کے پلیئر آ کے بیچ میں آوار ڈائل کے واپس جا سکتے پھر دوسرے کو بلا سکتے تو وارم اپ میں تو چلتا ہے وہاں پہ چلتا ہے تھوڑے چار پانچ آور کروالو ان سے بھی تھا کہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے لیکن میرے خیال سے زیادہ دس آور پورے نہیں کروانا چاہیے ان کو تھوڑا ریسٹری دینا چاہیے کیونکہ وہ ریکاور ہو کے آئیں گے اور پریکٹس تو انہوں نے بہت کلی بھائی وہ پورے سال میچ کھیلے ہوں بلکل تو دوستو یہی تھا آج کا ویڈیو بتانا آج کو آپ کو کیسا لگا اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو جلدی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں میک لاب نوٹ وار